بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر ہمارا چینل ہے میر پر ویزا کنسلٹنٹ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں ایک دفعہ پھر رومینیا کی ورگ پرمٹ کے بارے میں بتاؤں گا اچھا جو رومینیا ہے وہ پارٹ اف یورپ ہے یہ سینٹرل اور اسٹرن اور ساؤت ایسٹرن یورپ میں آتا ہے اس کے بارڈرز جو ہیں وہ بلگریہ کے ساتھ ساؤت میں یوکرین کے ساتھ نورت میں ہنگری کے ساتھ ویسٹ میں سربیہ کے ساتھ ساؤت ویسٹ اور مالدوہ کے ساتھ ایسٹ میں اور بلیک سی جو ہے اس کے ساؤت ایسٹ میں آتی ہے اس کا جو کپیٹل ہے وکاریسٹ ہے اس کی آفیشل لینگویج جو رومینین ہے لیکن انگلیس بھی بولی جاتی ہے اس کا جو قرنسی ہے وہ رومینین لیو ہے لیکن ادھر یورپ بھی استعمال ہوتا ہے یورپ میں بھی وہ کرتے ہیں بیزنس کرتے ہیں ایک بہت افردس کنٹری ہے یورپ میں ہے جو نیئر فیچر میں جو ہے انشاءاللہ اس کے جو چانسز ہیں وہ شینجن میں بھی آنے کی ہیں اسی وجہ سے میں نے اس کا کام شروع کیا تاکہ لوگوں کے اس کے بارے میں میں اویرنس دوں اس کا جو ورک پرمنٹ ہے اس کے بھی زیادہ چارجز نہیں ہیں بنسبت جو ویسٹرن یورپ کے یا یوکے وغیرہ کے اس کے چارجز بھی کام ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے رومینیا کے بارے میں یہ بڑی خوبصورت کنٹری ہے اس میں لوگ بیشمار جاتے ہیں توریسٹک یا ٹوریزم کی حوالے سے جاتے ہیں اس کی مشہور جو جگہیں ہیں وہ وڈن چرچز آف مرمیورز ویسر ویلی فوریسٹری ریلوے ڈینوب ڈیلٹا کوروین کیسل ہے سوس ویٹا منسٹری ہے پھر سیلینہ ترڈا ہے بائٹن فوٹی فائٹ چرچ ہے پیلس کیسل ہے پیلس آف پالیو اور برین کسل ہے یہ مختلف قسم کے اور بیشمار اس میں جو ہے وہ ٹوریسٹک پلیسیز ہیں خوبصورت ہے کنٹری سائٹ بڑی زبردست ہے فوریسٹ اور گرینڈری بیشمار ہے انشینٹ جو پرانے کسلز اور میوزمز اور چرچز وغیرہ بیشمار ہیں اور وہ لوگ جو کی ٹوریزم کی حوالے سے شوق رکھتے ہیں کیونکہ یہ اسٹرن یورپ میں آتا ہے یہ سستہ ملک ہے اچھا جی ابھی ہم آتے ہیں ورک پرمنٹ کے بارے میں اچھا جی بہت سے لوگ ورک پرمنٹ پہ کام کر رہے ہیں میں نے بھی اس پہ کام کیا ہے اس میں جو مینلی جو میں جن ورک پرمنٹ پہ کام کر رہا ہوں وہ ایک تو ہے ورک پرمنٹ ہیں ان لوگوں کے جو فارمز پہ کام کرتے ہیں فروڈ پیکنگ وغیرہ کی اور فوڈ پیکنگ کا کرتے ہیں اس کے بعد کوریر سرورسز کے ساتھ لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام ہے اس کے بعد ویر ہورسز میں کام ہے اس کے لئے جو انیشیل آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے آپ کو پاسپورٹ چاہیے آئی ڈی کارٹ چاہیے اس کے بعد فوٹیگرام چاہیے وائٹ بیک گراؤن میں اس کے بعد آپ کو پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ اور میڈیکل چاہیے تقریبا جو پروسسنگ ٹائم ہے فائیو ٹو سیکس منٹس ہے اور جو ہے ادھر فائیو ٹو سیکس منٹس ہے یہ تقریبا تین سال کا ویزا ہے انیشیلی اور بعد میں اس کی جو ہے نا ایکسٹینشن ہے فائیو ڈیرز کے بعد آپ وہاں پہ ریزنس بھی لے سکتے ہیں اچھا ایک طرح سے تو آپ جب بھی یورپین ہو جاتے ہیں آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں سال ادھر سٹے کریں اپنے بینک سیٹمنٹ بگر لیں تو آپ کی فری انٹری ہے شنجن میں اور میز جب آپ کے پاس ریزنس کارڈ ہو جاتا ہے پانچ سال بعد آپ وہاں کی نیشنلٹی اپلائے کرتے ہیں یہ ایک اچھی اپورجنٹی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس زیادہ ایڈیوکیشن نہیں ہے جو آئیلٹس نہیں کر سکتے جو جن کے پاس کوئی اتنا بڑی سکل نہیں ہے ان کے پروفیشنل ڈیپلومرز وغیرہ نہیں ہے جو جیمنی، فرانس، بیلجیم، ہاللینڈ ان ملکوں کی طرف یوکے کی طرف نہیں جا سکتے یا کینیڈا کے لیے نہیں جا سکتے ان کے لیے یہ رومینیا ایک اچھی اپورجنٹی ہے تو آپ اس کے لیے اپلائے کریں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو یہ نیچے دیئے کہ نمبر ہے ہمارے سٹاف کے اس پہ آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ اپائنمنٹ بک کریں تب بھی آپ ان نمبر پہ کال کریں یہ لنک میں بھی نمبر آرہے ہیں میرا اپنا نمبر 03214468599 ہے اس پہ آپ ویڈس اپ پہ میسیج کر سکتے ہیں کائنڈلی ویڈس اپ پہ کال مت کیا کریں کیونکہ اس سے انٹرپشن ہوتی ہے بہت زیادہ کالز آ رہی ہوتی ہیں اور میں لوگوں کی کالز اٹینڈ نہیں کر سکتا اگر آپ ویڈس اپ پہ میسیج کرتے ہیں اپنا نام لکھیں آپ کس کمپلیٹ نیم لکھیں اور اپنا جو ہے کس ویزا کے بارے میں آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ لکھیں آپ کے سٹی سے بلانگ کرتے ہیں اگر میں سمجھوں گا کہ آپ کو بلانگ تو ضرور بلانگ گا آپ کو میسیج کروں گا اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں تو وٹس اپ پہ مت کال کریں ڈریکٹلی کال کریں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں گا اگر آپ فیمیل ہیں اور آپ نے مجھے کال کی اور اگر میں نے آپ سے کمپلیٹ نیم پوچھا وہ صرف ریفرنس کے لیے پوچھا ہے تاکہ آپ نیکس ٹائم جب مجھے کال کریں تو مجھے پتا ہو میں نے کس کے ساتھ بات کی ہے لیکن اگر آپ اپنا نام نہیں بتا سکتی ہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں مجھے کسی کا بھی ریفرنس نوٹ کرنے کے لیے اس کا نام چاہیے ہوتا ہے تاکہ میرے جو ریکارڈ میں وہ نام رہے کہ کس لحاظ سے میں نے ڈسکس کیا تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ریڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اس کو شیئر بھی کریں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو کہ اس قسم کی انفرمیشن چاہتے ہیں بہت مہربانی تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں